السلام علیکم پاکستان میں ہوں علیہ آشمی and you're watching my youtube channel ناظرین حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی چیز ہے جس پر ہر مسلمان کٹ مرنے کو تیار ہوتا ہے اور ایسی موت کی ہر شخص دعا مانگتا ہے کہ ہم دین کے راستے میں شہادت حاصل کریں اللہ تعالیٰ کے دین کے راستے میں ہمیں کوئی اچھا کام کرنے کی توفیق ہو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی شان اقدس میں کسی قسم کی بھی گستاخی کرنے کی کوئی بھی جرت کریں تو ہم اس کی زبان کھینچیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ بعض اوقات آپ کو اپنا حدف اچیو کرنے کے لیے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت اکلمندی اور ذہانت کے ساتھ جوش کی بجائے ہوشتے کام لینا ہوتا ہے اور میں کل وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپنے خطاب میں جو بات کی قوم سے جو ایڈریس کیا اس میں بڑی ٹھیک بات کی انہوں نے کہ آپ فرانس کے صفیر کو اور یہ دونوں طرح کے اپنین رکھنے والے لوگ بہت دھیان سے میری بات سنیے گا یہ بڑی شورٹ کرسپ اور کوئک ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گی کہ کیسے بھارت کا مضموم منصوبہ بے نقاب ہو گیا ہے جو وہ پاکستان میں خانجنگی کروانا چاہ رہا تھا کیسے پاکستانیوں کو آپس میں لڑوانا چاہ رہا تھا وہ خود مان گیا ہے بھارت کہ میں یہ حرکت ہم لوگ پلان کر رہے تھے جو کہ بہت حد تک انہوں نے کروا بھی لی لیکن اب جب کہ ہمیں پتا ہے now that we know the truth تو اب ہمیں بہت اکلمندی سے اس پر چلنا ہوگا انشاءاللہ سو دو طرح کی موقف پائے جاتے رہے ایک موقف یہ تھا کہ فرانس کے صفیر کو فوری طور پر نکال باہر کریں چاہیے اس کی جو بھی رپکشنز ہو اور تاکہ دنیا کو پتا چلنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں اگر آپ گستاخی کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے جبکہ دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس سے اتنی ہی محبت کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا جذبہ سر آنکھوں پر لیکن کیا فرانس کے صفیر کو نکال باہر کرنے سے ہمارا ہی مسئلہ حل ہو جائے گا کیا وہ اس بتمیزی سے باز آ جائیں گے یا پھر مزید جو دیگر یورپین ممالکیں جو کل عمران خان نے بھی کہا کہ وہ پھر حقِ آزادی رائے دہی کے نام پر یہ بتمیزی کرتے ہیں اور جان بوجھ کر کرتے ہیں اپنی دفعہ بہت سے آنے ہیں ہولوکاست جو یہودیوں کے دل کے بہت قریب ہے وہ چند لاکھ یہودیوں نے پوری دنیا میں قانون بنوا رکھا ہے کہ کسی کی جرت نہیں ہو سکتی اس کے خلاف بات کریں لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اکدس میں وہ آئے دن بتمیزیاں گستاخیاں ہم دیکھتے ہیں کہ ہوتی رہتی ہیں کبھی کوئی کارپون بنا رہے ہیں کبھی کوئی کچھ کر رہا ہے لیکن چونکہ پاکستان معاشی طور پر اس طرح سے مضبوط نہیں ہے کہ ان کو مو توڑ جواب دے سکے معاشی طور پر مالی طور پر وہ ٹھیک ہے کہ آپ فرنچ پرودکس کا بہت عطا قوام بوائی کارٹ بھی کر لیتی ہے لیکن ہم جب تک مالی طور پر بہت مضبوط نہیں ہو جائیں گے کیونکہ یہ لوگ صرف پیسے سے چلتے ہیں یہ صرف پیسے سے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ سے فائنینشل انٹرسٹ پر چلتے ہیں یہ اس پر اخلاقی طور پر اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ انہیں شرم دلالیں گے تو ایسے لوگ نہیں ہیں یہ صرف اپنی ضرورت کے محتاج ہیں تو میں بالکل عمران خان صاحب کے اس موقف کی تائید کرتی ہوں بے شک تی ایل پی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں مذاکرات بھی ہو رہے ہیں آج ہم نے دیکھا کہ سیشن بھی ہوا جو کہ بیس اپریل کو آلریڈی اعلان ہو چکا تھا بہت پہلے سے کہ یہ ہوگا لیکن ٹیپلز پارٹی کمال شاترانہ انداز میں اس اجلاس میں شرکت کرنے سے بھاگ لی اور کہا یہ کہ چونکہ عمران خان نے تو ہمیں اعتماد میں لیا ہی نہیں حکومت خود ہی یہ ٹی ایل پی سے مذاکرات کرتی رہی ہم سے تو کسی نے مشورہ کیا ہی نہیں تو ہم آج کیوں آئیں آپ کو آنا چاہیے تھا یہ پہلے سے ہی پتا تھا اس اجلاس کا کہ یہ تو ہو نہیں ہے یہ تو ہفتہ پہلے جب سیکیورٹی ایجینسیز کو پتا چلا خبر مل گئی کہ یہ ایک فساد بہت بڑے لیول پر پلان کیا جا رہا ہے اور ٹی ایل پی میں بہت سے بچارے جو اچھے عاشق ہیں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ایک genuine cause کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے ان کے ساتھ چند ایک شر پسند ناصر مل کر اس پوری موومنٹ کو ہائی جیک کر کے پاکستان میں انتشار کھلانا چاہ رہے تھے تو پہلے تو میں آپ کو ذرا سنواتی ہوں کہ بھارت کے اپنے ریٹائیڈ انڈین آرمی آفیسر گورو آریا میجر ریٹائیڈ گورو آریا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے کئی ٹی وی پروگرامز بھی کی ہیں میں بھارتی چینل پر ریپبلک اس چینل کا نام ہے ذرا آپ پہلے سنیں کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیسے بتا رہے ہیں کہ قرآن تو مسلمانوں کو آپس میں تقسیم نہیں کرتا لیکن یہ مسلمان خود ہی ایک دوسرے کو باڑھتے ہیں ذرا سنیں آپ ہمارے ایجنٹ بنیں گے کیسے بنیں گے تو یہ لوگ ہمارے ایجنٹ بنیں گے کیسے بنیں گے سمپل سی بات ہے چار پانچ کروڑ روپے کا بجٹ ہے ایک مولوی کو بولا کہ بھائی دیکھو تمہاری تنکہ کی ان کو یہ پانچ سیزار روپے ملتے ہیں زیادہ پیسے ملتے نہیں ہیں ان سے بولنا دیکھو مولوی صاحب ایسیو وی آپ کو دیں گے ایپل کا موبائل فون آپ کے پاس ہوگا مکان آپ کو دیں گے ٹھیک ہے سوشل میڈیا ٹیم آپ کی بیٹھے گی دوبائی میں رائٹ اور ہر مہینے آپ کو دو لاکھ روپے فکس آپ کے دوبائی سے آتے رہنگی آپ کے پاس یا مورشس سے کیمن آئیلینڈ سے کہیں سے دو دو لاکھ روپے ہر مہینے آپ کے پاس تنخواہ آپ کی آتی رہے گی اور آپ کی ہر چیز کا آپ کے پریوار کا خاندان کا سب کچھ آپ بریلوی ہیں آپ کا کام ہے ہر ہفتے ایک ویڈیو نکالنا جس میں آپ دیوبندیوں کو گالی دیں گے دیوبندیوں کو گالی کیسے اس طریقے سے کہ آپ بولیں گے وہ غیر اسلامی ہیں آپ کا یہی کام ہے ایسے آپ پندرہ بیس مولوی ایک ساتھ آپ بریلوی اکھٹا کریے پاکستان کے الگ الگ جگہ انفرکت پاکستان کی میں تو کہہ رہا ہوں ہر ایک ڈسٹرک میں ایسا ایک مولوی ہونا چاہیے جو کہ بریلوی ہو آپ اس کو پیسہ دیئے ایک سوشل میڈیا کی ٹیم جو اس کو اچھی طریقے سے ایڈٹ کرے اور ریلیجیس ٹیکٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کیونکہ یہی پاکستانی کرتے آئے ہیں جبکہ قرآن شریف یہ نہیں کہتا کہ شیعہ کون ہے سننی کون ہے یہ نہیں کہتا کہ بریلوی کون ہے دیوبندی کون ہے اہلی حدیث کون ہے سیونر کون ہے ٹولور کون ہے یہ کچھ نہیں کہتا وہ تو کہتا ہے کہ تو مومن ہو لیکن اس میں گند کس نے ڈالی مولویوں نے ڈالی نا گند اس میں ہم مسلمان نے تو نہیں ڈالی مولویوں نے گند ڈالی پاکستانی مولویانوں جو گند ڈالی ہے اپنی خود کی ریلیجیس ٹیچنگ میں ہم تو یہی کہہ رہے ہیں کہ اس کا اور فائدہ اٹھاؤ کیونکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی تو یہ آپ نے سن لیا اب اس کے بات کیا بات رہ جاتی ہے یعنی آپ کا باتا رہا ہے کہ بھئی ہم اس طرح سے پلان کریں گے کہ ان کو انہی کے مذہب کا نام لے کر توڑو اور پھر یہ کہ بریلوی دیوبندی اہلِ حدیث سنی شیعہ میں تو حیران ہوں کہ ہمیں ہندووں کی اتنی بائیفرکیشن یا اتنی ڈیویجن نہیں پتا وہ ٹھیک ہے جو ان کی کلاس ڈیفرنس ہے کہ برہمن کون ہوتے ہیں اور شودر کہتے تھے یا ویش کشتری جنہیں کہتے وہ ٹھیک ہے وہ کلاس اس کا ہمیں پتا ہے لیکن ہمیں بھی اس طرح سے نہیں پتا جتنا ان کو پتا ہے تو یہ کیا حقیقت نہیں کیا ہمارے بہت سے بریلوی حضرات جو ہیں وہ دیوبندیوں کو کافر نہیں کہتے بہت سے دیوبندی حضرات بریلویوں کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں سنی شیعہ کو کہہ رہے ہوتے کہ یہ غلط ہیں اور سنیوں کی یہ چیز غلط ہے کہنے کا مقصد کیا ہے میں کسی بھی ایک سیکٹ کو برانی کہہ رہی میرا مقصد کیا میرا مقصد کسی بھی سیکٹ کی کسی فرقے کی دل آزاری کرنا نہیں میرا مقصد یہ ہے ناظرین کہ ہم سب مسلمان ہیں اور اللہ کی وعدانیت اور نبی کی محبت وہ چیز ہے جو ہمیں کنیکٹ کرتی ہے تو ہم کیوں نہ اس دشمن کا مو توڑے اس بات پر اتنا مجھے افسوس ہوا کہ شاہد خاکان عباسی صاحب نے آج سپیکر احسن اقبال صاحب نے آج بہت سنسبل سپیچ کی پولٹیکل ڈفرنسز کا انہوں نے جو بھی اظہار کیا عمران خان سے لیکن ان کی بہت اچھی بات مجھے لگی جو انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو بھی دوسرے کے دل میں کتنی محبت ہے اس کا سیٹیفیکیٹ دینے کا اختیار نہیں ہے اور یہ معاملہ بند ہونا چاہیے ہاں اس معاملے پر آگے بڑھنا چاہیے ہم بلکل اس کی حمایت کرتے ہیں اس بل کی اور انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ملک بیٹھ کر اس پر آگے بات چیت کریں گے پیپلز پارٹی سے بلکل سائٹ پر ہوگی میں سمجھتی ہوں کہ یہ بہانہ بنا کر پنجاب میں جو بد انتظامی ہوئی وہ ہم سب جانتے ہیں مزید بہتر طریقے سے ہنڈل کیا جا سکتا تھا لیکن پی ٹی آئی کی حکومت سے آج نون لیگ سوال کر رہی ہے پنجاب پلیس کو آج تک سامنے نہیں آس کی سو ہمیں قانون کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور قانون کس صورت میں ٹھیک ہوگا جب پورا ملک بیٹھ کر اس چیز پر متحد ہوگا کہ ہم سب قانون کے آگے ایک برابن ہیں اور اپنے لئے اصول اور دوسروں کے لئے اور نہیں ہوں گے اور میں بہت بدقسمتی کی بات آخر میں یہ میں تھوڑی سی کنڈیم کرنا چاہوں گی کہ ہر دوسرے بندے کا جو دل کرتا اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ تم کم مسلمان ہو تم اچھے مسلمان نہیں میں اچھا مسلمان ہو آپ کو کس نے اختیار دیا کہ آپ خود کو بہتر مسلمان کہیں کس بھوکے مر سکتے ہیں فیکٹریز بند ہو سکتے آپ کی ایک سپورٹ مزید نیچے آ جائے گی آپ کا بیڑا گھر ہو جائے گا جس مہنگائی پہ ہم آج رو رہے ہیں وہ مہنگائی کہیں زیادہ بڑھ جائے گی خودکشیاں بڑھ جائیں گی لوگ غربت اور بھوک سے مر جائیں گے یہ اگر کوئی بندہ بات کرتا تو وہ دشمن نہیں آپ کا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ میں تھے تو یہ پکڑے بھی گئے کچھ لوگ یہ ہمیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ دشمن کہاں کھیل رہا ہے جب عمران خان صاحب نے بتایا کہ چار لاکھ ایکٹیو ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو کہ سارا پرابیگنڈا کر رہے تھے سیول وار پاکستان کے نام سے چلا رہے تھے اور جب ریسرچ کی گئی اس پہ ہومورک کیا گیا تو پتہ یہ چلا کہ اس میں سے ستر فیصد دو لاکھ اسی ہزار ٹویٹر ایکاؤنٹ ایسے تھے چار لاکھ میں سے جو کہ فیک تھے اور زیادہ تر پاکستان کے باہر سے آپ رہے تھے تو ہمیں دشمن کو پکڑنا بھی ہے اور وہ جنگ ہمیں انشاءاللہ سوشل میڈیا پر جیتی ہے جو کہ ہماری فوج نے تہتر سال سرد پر لڑی ہے اور اللہ کی مدد سے جیتے ہیں ہم ماشاءاللہ جو پاکستان آج بھی اپنی جگہ پر قائم و دائم میں ماشاءاللہ امن ہے ماشاءاللہ ہم اپنے گھروں میں سکون سے اپنے دین کے مطابق زندگی گزار سکتے ہیں یہ ہم نے جیتی ہی ہے یہ ہماری جیت ہے ماشاءاللہ اور آگے بھی ایک ایک سوشل میڈیا یوزر کو بہت احتیاط کرنی ہوگی ہم سب کو سمیت میرے آپ کے کوئی بھی چیز غیر مسلمان ہوں اس کی داڑی نہیں ہے تو یہ کم مسلمان ہے یہ کہاں سے نبی سے محبت کر سکتا ہے کیوں آپ کو کیا پتہ وہ زیادہ بیواؤں کا یتیموں کا خیال رکھتا ہو کیا پتہ وہ زیادہ چھپ چھپ کے سبکے کرتا ہو کیا پتہ وہ نماز میں ہم سے زیادہ پنکچول ہو اسی طرح کہ یہ برکاری پہنا ہو اس خاتون نے تو یہ کیسے دین پر بات کر سکتی ہے بھئی آپ کو کیا پتہ کہ اس کا ایمان آپ سے کہیں زیادہ ہو کیا پتہ ہاں خود کو اچھی طرح کور کرنا مردوں پر بھی فرض ہے وہ ہر بندے کو کرنا چاہیے اچھی طرح خود کو کور کریں وہ بلکل فرض ہے اور بلکل جس طرح قرآن کہتا ہے بڑی اچھی بات ہے جو قرآن ہر بات کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے لیکن صرف اس لیے کہ کسی کا گناہ آپ سے دیفرنٹ ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ خود کو بہتر ہونے زندہ بات